فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اگر آلٹرنیٹر کا آر میچر بھی ٹھیک ہے اس کی فیلڈے بھی ٹھیک ہے اس کی ڈائیوڈ پلیٹ بھی ٹھیک ہے اس کی چوک وائل یعنی بوشٹر بھی ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے پھر بھی وہ کرنٹ نہیں دے رہا تو اس کے اندر کیا پرابلم ہو سکتی ہے فرینڈز جو انفرمیشن میں آپ کو دینے والا ہوں وہ انفرمیشن آپ کو پورے یوٹیوب پر کہیں بھی نہیں ملے گی اور یوٹیوب تو کہ اگر آپ اس کو ریل لائف میں بھی کسی سے پوچھیں گے کہ سارا ہمارا آلٹرنیٹر میں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن کرنٹ نہیں دے رہا تو کوئی مستری یہ نہیں بتایا کہ اس کے اندر یہ پرابلم ہے آپ یہ کر لیجئے بس اس نے کہے گا مستری کہ ہم اس کو صحیح کر دیں گے تو میں آپ کو یہ چھوٹی سی لیکن بہت ہی کام کی انفرمیشن بتانے والا ہوں تو آپ کا بھی فرج بنتا کہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں تاکہ آپ کو اور بھی انفرمیٹیو دیکھنے کو ملتی رہے ہلو فرینڈ کیسے آپ لوگ مہوں آپ کا دوست میرا دور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل پرفیکٹ الیکٹریکل فرینڈز یہ ہے پرکاس کمپنی کا پندرہ کے بھی ایک تھری فیس کا آلٹرنیٹر اس کے اندر بھی پروبلم یہ ہے کہ یہ کرنٹ نہیں دے رہا اس کو ہم نے کھول کر کے چیک کر رہا سابہ اس بنٹر کی اوریوٹ پلیٹ بھی 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 بلکل اوکی ہے لیکن میں بھی آپ یہ کرنٹ نہیں دے رہا تو πہلے ہیں آپ کو ایسا ہی رہا ہے جس پہلے تول یہ exploited کیوں اور یہ بچے کٹ کریں گے اور یہ بلکل آرام blessings کریں تو ایسا ہی چیک کر لیتے ہیں پہلے ہم اس کو پرانی کنڈیسن میں ہی چلا کر کے چیک کریں گے یہ ہے اس کا نیوٹل اور یہ ہے اس کا فیس یہ تین فیس ہے ایک دو تین اور یہ والا یہاں پر ہم نے نیلا والا لگایا یہ نیوٹل ہے تو یہ ہم نے لگا دیا اس طرح سے ٹھیک ہے میں نے یہاں پر لگا کر اس میں آپ کو دکھایا کہ آپ سوچے کہ الگ سے بلکتوں نہیں جل گیا لیکن یہاں پر ایک چیز لیکن یہاں پر آپ کو ایک چیز دھیان سے دیکھنی ہوگی کیونکہ یہ آلٹرینیٹر زیادہ دیر نہیں چل پائے گا کیوں کیونکہ یہاں پر ہم نے بیل لگا رکھی ہے جیسے ہی کرنٹ بن کر کے آئے گا تو آلٹرینیٹر کے آر بی ہم ٹوٹ جائیں گے کیونکہ یہاں پر یہ بیل سلپ ہو جائے گی یہ ہمارا پرفیکٹ طریقے سے جھگاڑ نہیں ہے تو یہ صرف ایک دو سیکنڈ کے لیے ہی کرنٹ آئے گا تو ہمارے پاس اس میں سے بھی یہ تھری فیس کی موٹر ہی ہے اس سے ہی ہم اس کو چلا کر کے چیک کریں گے اس کو ہم کنڈینسر سے چیک کر رہے ہیں سنگل فیس سے تو پہلے ہم موٹر کو اسٹارٹ کر دیتے ہیں یہ کنڈینسر لگایا اور یہ اسٹارٹ ہو گئی اور سری جائے بھی اب ہم نے اس کو ڈائریکٹ کر دیا یہ ہم نے لگایا کنڈینسر اور یہ مہن سپلائی تو خوڑی سی اس کو ٹائٹنیس دیتے ہیں یہاں سے اس کو اس طرح سے ٹائٹ کریں گے اگر کرنٹ آئے گا تو یہ آر بیم ٹوٹ جائیں گے اس کے ہلکا چا کرنٹ آئے گا لیکن آنے والا ہے نہیں کیونکہ یہ ہم پرانی کنڈینس میں ہی چڑھا رہے ہیں اس کو تو اس پیٹ تو اس میں کافی آ چکی ہے لیکن یہ کرنٹ نہیں دیر آئے ٹھیک ہے اور یہ اتنی دیر چل گیا کافی دیر چل گیا ٹھیک ہے یہاں سامنے اس کو ہٹا دیا یہاں سامنے اس کو آپ نے آپ نے دیکھا یہ کرنٹ نہیں دے رہا یہاں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں کیا کرنے والا ہوں تو خوٹا بچ سے میں کیمرے کو خوکس کر لیتا ہوں سامنے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا پروبلم ہے یہ ہماری ٹیسٹنگ لیم پر اس کو مٹا دیں گے یہ نیوٹل ہے یہ فیس ہے یہ فیس ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ نیوٹل ہمیں کھولنا ہوگا یہ ہم نیوٹل کھول لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر یہ دکھت ہو رہی ہے اس کو اپر اٹھانے میں بس واقعی ہمیں کھولنا کچھ بھی نہیں ہوگا میں نے اس کو پورا خوال کر رہا چیک کرا اس کی فیڈلے بھی ٹھیک ہے بلکل اس کا آر میچر بھی بلکل اوک ہے اس کے اندر کوئی بھی پروبلم نہیں ہے سب کچھ بلکل اوک ہے ڈائیوڈ پلیٹ بھی اوک ہے جو کوئی لیے بوشٹر بھی بلکل اوک ہے سب کچھ بلکل اوک ہے پھر بھی یہ کرنٹ نہیں دے رہا جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ یہ کرنٹ نہیں دے رہا ٹھیک ہے تو یہ اس کو ہم اوپن کر لیتے کھول دیتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہو گیا اوپر اب یہاں پر آپ دیکھیں گے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کسی بھی تری فیس آئٹرینیٹر کے آر میچر کے اندر سے آؤٹ پٹ کے لیے چار وائر آتی ہے ایک نیوٹل ہوتی ہے اور تین فیس کی ہوتی ہے ایک دو تین یہ تین فیس ہیں اور ایک نیوٹل ہے اور سنگل فیس میں صرف دو آتی ہے نیوٹل اور فیس اور تری فیس میں چار تار آتی ہے ایک دو تین فیس اور ایک نیوٹل ٹھیک ہے اس کے بعد آئٹرینیٹر کے اندر سے فیس والی جو تین لیڈہ آئی ہیں یہ اس کو ہم چوک کے ساتھ میں کنیکٹ کرتے ہیں تو چوک کے ساتھ میں کس طرح سے جوڑتے ہیں چوک کی سیکنڈری بائنڈنگ کا پہلا سرہ اور چوک کی پرائیمری بائنڈنگ کا پہلا سرہ ایک جگہ لگا کر کے کومن بنا دیتے ہیں اور اس کو آئٹرینیٹر کے اندر سے جو لیڈ آئی ہوتی وہاں پر جوڑ دیتے ہیں سیم تینوں لیڈہ اسی طرح سے جوڑتے ہیں چوک میں ٹھیک لیکن کچھ آئٹرینیٹر کے اندر سے الگ سے آگز ری وائنڈنگ آتی ہے جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ تری فیس آئٹرینیٹر کے اندر سے چار لیڈ آتی ہے ایک نیوٹل کی تین فیس کی ہوتی اس کے اندر لیڈہ اور نکل کر آتی ہے ایک دو تین یہ پتلی پتلی تار ہوتی سنگل وائر سے بنائی گئی ہوتی ہے اس کے اندر لبکہ دس وارہ ٹنس ہوتی ہے جو کی آؤٹ پوٹ میں بارہ ووڈ نکالتی ہے بارہ چودہ پندرہ تو اگر سنگل فیس کا آئٹرینیٹر ہوتا تو اس کے اندر دو آگزری وائنڈنگ ہوتی پتلی پتلی سی اور اگر تھری فیس کا آئٹرینیٹر ہوتا تو اس کے اندر سے تین لیڈ ہے الگ سے لگی ہوتی ہے جس کو آگزری وائنڈنگ بولتے ہیں تین لیڈ ہے تو یہ آگزری وائنڈنگ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک دو تین تو نورمالی جو چوک کے کنکشن کرتے ہیں ہم سیکنڈری وائنڈنگ کا پہلا سیرا اور پرائیمری وائنڈنگ کا پہلا سیرا یہاں پر میل لیڈ پہ لگا دیتے ہیں آئٹرینیٹر کی لیکن جس آئٹرینیٹر کے اندر آلکھ سا آگزری وائنڈنگ پڑی ہوئی ہوتی ہے اس آئٹرینیٹر کی چوک کے کنکشن سیکنڈری وائنڈنگ کا جو پہلا سیرا ہوتا وہ ڈائرینیٹر کی لیڈز جوڑ جاتا ہے ایک دو تین یہاں پر جوڑ رکھیں ایک جوڑ رکھا دوسرا جوڑ لکھا تیسرا جوڑ لکھا اور جو چوک کی primary binding کا جو سرہ ہے پہلا وہ یہاں پر auxiliary binding میں چلا گیا اور اس کا دوسری والی coil کا دوسرا سرہ دوسری auxiliary binding میں چلا گیا تیسری والی چوک کا تیسرا والا سرہ یہ تیسری auxiliary binding میں چلا گیا تو یہاں سے جو 12 14 یا 15 bolt نکلیں گے جو کی نورملی یہ والی lead ہم یہاں پر لگاتے ہیں یہاں سے لیتے ہیں 12 bolt لیکن اس میں الگ سے binding پڑی ہوتی ہے یہ والی تو یہ یہاں سے لیا جاتا اس کا 12 bolt اور یہ اس میں جا کر یہ current بناتا ہے تو یہ current نہیں بنا رہا ہے تو ہم کیا کریں گے چوک coil کی primary binding یعنی پتلی والی winding کا جو پہلا سرہ ہے یہ یہاں پر auxiliary winding پر اس کو ہم کھولیں گے اور اس والے کو بھی کھولیں گے چوک coil کی primary winding کے تینوں سرہ کو ہم باہر کو نکال لیں گے اس کو بھی نکال دیا اور اس والے سرہ کو بھی نکال دیا ایک سرہ دوسرا سرہ تیسرا سرہ یہ اس والی coil کا یہ اس والی کوئل کا اور یہ اس والی کوئل کا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو secondary وائننگ والی لیڈے ہیں جو کی ہمارے آلٹرنیٹر کی فیز والی لیڈوں پر جڑی بھی ہیں ان تینوں لیڈوں کو بھی کھولیں گے تو یہ ہم نے تینوں جوائنٹ بھی کھول دیا جس میں secondary وائننگ کا پہلا سرہ آلٹرنیٹر سے جو فیز کی تین لیڈ آئی ہیں اس میں جڑا ہوا ہے تو یہاں پر ہم نے کھول دیا اس کے بعد چوک فائل کی پرائیمری وائننگ کا پہلا والا سرہ جہاں پر secondary وائننگ کا پہلا سرہ لگا ہے جو کی آلٹرنیٹر سے جو فیز کی تین لیڈے نکل کر آئی ہیں وہاں پر لگا دیں گے اس والے کو اور اس والے کو بھی یہاں پر لگا دیں گے اور اس والے کو بھی ہم یہاں پر لگا دیں گے اور تینوں پر نٹ لگا کر کے ٹائٹ کر دیں گے تو یہ ہم نے تینوں نٹ اچھے طرح سے ٹائٹ کر دی یہاں پر میں آپ کو دوارہ سے بتا دوں یہ ہے چوک کوائل کی secondary وائننگ کا پہلا سرہ اور یہ ہے چوک کوائل کی پرائیمری وائننگ کا پہلا سرہ جو کی آئیٹرنیٹر سے فیس کی جو تین لیڈر لگی کر آئی ہیں جو کی نورملی ہم کومن بناتے ہیں یہاں پر یہ ہم نے لگا رکھا اور سیم اسی طرح سے یہ بھی لگا دیا یہ بھی لگا دیا ہے اور جو اس کی یہ آگزری والی وائنڈنگ ہے یہ تین لیڈر ہیں ایک دو تین یہ سنگل تار سے بنی ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر دس وارہ ٹنز پڑی ہوتی ہے تو اس کو ہم نے ایسی خالی چھوڑ دیا اس آگزری وائنڈنگ کو اب ہم یوز میں نہیں لینے والے اس کو ہم ایسی فری پڑا رہنے دیں گے کوئی دککت نہیں ہے اس کے بعد یہ کنیکشن پلیٹ ہے اس کو ہم سیٹ کر لیتے ہیں یہ ہمارا نیوٹل ہے اس کو بھی ہم لگا دیتے ہیں پٹا پٹ سے اور یہ تار فزانے کے لیے یہاں پر یہ کٹیوی لیڈ بھی لگا دیتے ہیں یہ نیوٹل بھی ہم نے لگا دیا اور یہ جو ہے اس کی فیلڈو والی وائر ہے اس کی فیلڈ ہے جو وہ گھومنے والی ہیں تو یہ اس کی فیلڈوں کے پلس مائنس ہے ٹھیک ہے اور یہ یہ تین وائر ہے یہ یہاں پر یہ جو اس کی لپے ہوتی ہے چوک وائل کی پرائیماری وائنڈنگ کا دوسرا والا سرہ یہ یہاں سے اندر یہ اندر یہ یہاں پر یہ تینوں لیٹ آئی ہے ایک یہاں سے آئی ہے ایک یہاں سے آئی ہے اور یہ یہاں پر لگ گئی ہے نورملی ہم ڈائیوڈ پلیٹ میں لگاتے ٹھیک ہے دمیے وہ دولارہ سے چلا کر کے چیک کریں گے تو آپ دولارہ سے ہمیں اس کے اندر کرنے میں canxi لیمگ لگا دیمی میں لگا دیا کہ یہ ایک نے دولارہ سے خلے کرنے لگا دیا ہے تھے کہ اب اس کو چلا کر کے چیک کریں گے تو بار اس کے اندر کرنٹ آئے گا تو تو دو چار 21 اسکنڈ کے لیے ہی آئے گا لیکن جب تک اندر مینیں to nex cultiv۔ میاں میکنی کو کچھ بی spell بنے گا لیکن جیسے اس کے ارپیم ٹوٹ جائیں گے یہ ہم نے لگا دیا کنڈینسر کا وائر اور یہ ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم اس کو لوڈ دیں گے وائن تو یہاں پر جہاں رکھنا یہاں پر دھیان سے دیکھنا صرف دو چار سیکنڈ کے لیے ہی کرنٹ آنے والا ہے اگر آیا تو اگر صحیح ہو گیا ہوگا تو یہ ارپیم ڈاؤن ہوگا ہے جیسے ہی مینگنٹ بنے گا کرنٹ آئے گا وہ یہاں پر کرنٹ آ گیا جیسے ہی کرنٹ آئے گا یہاں پر آرپیم ٹوٹ جائیں گے یہ میں اس کو ٹائٹ کر دیتا ہوں یہ تو فرنٹ جیسے ہی اس میں مینگنٹ بننا کرنٹ بننا تو یہاں پر یہ آرپیم اس کے ٹوٹ جا رہا ہے یعنی یہ بیڈ سلیپ ہو جاری کیونکہ یہ ہمارا پرمنیٹ ڈھگاڑ نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کرنٹ آ گیا ہے ایک فیس میں اور اب ہم اس کو دوسرے فیس میں چیک کریں گے اس والے میں بیج والے میں چل جا بھائی دوسرے میں بھی آ رہا ہے اور اب ہم اس کو تیسرے فیس میں چیک کریں گے یہ اتنا ہلکا جال ہے اب ہم اس کو دول فیس میں چیک کریں کیونکہ ابھی تو کرنٹ بولٹیس ہلکا ہے دول فیس میں دیکھ سکتے ہیں دول فیس میں کافی ہائی فائی بولٹیس آ رہا ہے لیکن دول فیس میں ہم نے اس میں لگایا کیونکہ اس کے آرپیم کم ہے تو دول فیس میں ابھی چل جائے گا یہ دول فیس میں اور دوسرا دول فیس دیکھ لیتے ہیں اس والے میں لگا کر کے تینوں فیس کام کر رہے ہیں یہ اور اب ایک اور تیسرے والے اس والے کو بھی چیک کر لیتے ہیں تیسرے دول فیس بس اس کو ہم اتنا ہی چلا کر چیک کر سکتے ہیں یہ تھی فیس کی موٹر اس کو ہم زیادہ دیر بھی نہیں چلا سکتے تو اس کو کیونکہ ہم کنڈینسر سے لگا کر کے چیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا اٹرینیٹر کامیاب ہو گیا ہے اور جو ایسے کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم نے اس کی جو ہے پرائی ملی وہ اوگزری والی وائٹننگ یہاں پر میں بینہ کٹ کر رہی دکھا رہا ہوں آپ کو کبھی آپ کہیں کہ میں نے کچھ ایڈیٹنگ بغیرہ کچھ کر دیا ہو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوگزری والی وائٹننگ جو ہے یہ اس کے تینوں تار یہ والے یہ ہٹے ہوئے ہیں اور یہ کومن جو ہے یہ یہاں پر یہ ٹھیک ہے یہاں پر جیسے نورمال ہی ہم کومن منا دے ویسے ہی کومن منا دی الگ سے اس میں اوگزری پڑی ہوئی ہے تو جو پرائیم اس کی فیلڈوں کا جو پتہلہ والا سرہ ہوتا پہلا جیسے ہم کومن مناتے ہیں وہ یہاں پر لگا دیا ہے جیسے پہلے لگا ہوا ہوتا ہے بہت ساروں میں ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ نیا یہ ایٹرنیٹ رہی ہے تو اس کی جو بولٹیز بنا رہی ہے وہ پروپر پورے نہیں بنا رہی ہے اس کا نحنہ نہیں دے رہا تو ہم نے یہ والے وائر یہاں سے کھول کر دی یہاں پر لگا دیئے اور یہ پروپر کام کرنے لگ گیا ہے اور کوئی دکھت نہیں ہے تو فرینڈ اس طرح سے اس چھوٹی سی پروبلم کو ہم آسانی سے دور کر سکتے اس کا بعد ہمارا آلٹرنیٹر آرام سے کام کرے گا کوئی پروبلم نہیں آئے گی دوستے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اور بھی انفورمیٹیو دیکھنے کو ملتی رہیں موسیقی